لیجے سنیے منشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگ رہے مانسر وردو کی کہانی دودھ کا دام میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اب بڑے بڑے شہروں میں دائیاں نرسیں اور لیڈی ڈاکٹر سب ہی پیدا ہو گئی ہیں لیکن دیہاتوں میں جچے خانوں پر ابھی تک بھنگینوں کا ہی پربھت تو ہے اور نکٹ بھوش میں اس میں کوئی تبدیلی ہونے کی آشہ نہیں بابو مہیشنات اپنے گاؤں کے زمیدار تھے شکشت تھے اور جچے خانوں میں صدھار کی آوشکتہ کو مانتے تھے لیکن اس میں جو بادھائیں تھیں ان پر کیسے وجہ پاتے کوئی نرس دیہات میں جانے پر راضی نہ ہوئی اور بہت کہنے سننے سے راضی بھی ہوئی تو اتنی لمبی چونڈی فیس مانگی کہ بابو صاحب کو سر جھکا کر چلے آنے کے سوا اور کچھ نہ سوچا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی انہیں حمد نہ پڑی اس کی فیس پوری کرنے کے لیے تو شاید بابو صاحب کو اپنی آدھی زائدات بیچنی پڑتی اس لیے جب تین کنیاؤں کے بعد وہ چوتھا لڑکا پیدا ہوا تو پھر وہی گودر تھا اور وہی گودر کی بہو بچے اکثر رات ہی کو پیدا ہوتے ہیں ایک دن آدھی رات کو چپراسی نے گودر کے دوار پر ایسی ہاک لگائی کہ پاس پڑوس میں بھی جاگ پڑ گئی لڑکی نہ تھی کہ مری آواز سے پکارتا گودر کے گھر میں اس شبہ افسر کے لیے مہینوں سے تیاری ہو رہی تھی بھائی تھا تو یہی کہ پھر بیٹی نہ ہو جائے نہیں تو وہی بندھا ہوا ایک روپیہ اور ایک ساڑھی مل کر رہ جائے گی اس وشہ میں اس تری پورش میں کتنی ہی بار جھگڑا ہو چکا تھا شرط لگ چکی تھی اس تری کہتی تھی اگر آپ کی بیٹا نہ ہو تو مو نہ دکھاؤں ہاں ہاں مو نہ دکھاؤں سارے لچن بیٹے کے ہیں اور گودر کہتا تھا دیکھ لینا بیٹی ہوگی اور بیچ کھیت بیٹی ہوگی بیٹا نکلے تو موچھے مڑا لوں ہاں ہاں موچھے مڑا لوں شاید گودر سمجھتا تھا کہ اس طرح اپنی اس تری میں پتر کامنا کو بلوان کر کے وہ بیٹے کی اوائی کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے بھونگی بولی اب موچھ مڑا لے داڑی زار کہتی تھی بیٹا ہوگا سنتا ہی نہ تھا اپنی ہی رٹ لگائے جاتا تھا میں آج تیری موچھے موڑوں گی خونٹی تک تو رکھوں گی ہی نہیں گودر نے کہا اچھا موڑ لے نا بھلی مانس موچھے کیا پھر نکلیں گی ہی نہیں تیسرے دن دیکھ لے نا پھر جیوں کی تیوں ہیں مگر جو کچھ ملے گا اس میں آدھا رکھ لوں گا کہے دیتا ہوں بھونگی نے انگوٹھا دکھایا اور اپنے تین مہینے کی بالک کو گودر کے سپرد کر سپاہی کے ساتھ چل کھڑی ہوئی گودر نے پکارا اری سنتو کہاں بھاگی جاتی ہے مجھے بھی بدھائی بجانے جانا پڑے گا اسے کون سمجھا لے گا بھونگی نے دور ہی سے کہا اسے وہیں دھرتی پر سلا دے نا میں آکے دودھ پلا جاؤں گی مہشنات کے ہاں اب بھونگی کی خوب خاطرداریاں ہونے لگیں سبیرے حریرہ ملتا دو پہر کو پوریاں اور حلوہ تیسرے پہر کو پھر اور رات کو پھر اور گودر کو بھی بھرپور پروسہ ملتا تھا بھونگی اپنے بچے کو دن رات میں ایک دو بار سے زیادہ نہ پلا سکتی تھی اس کے لئے اوپر کے دودھ کا پربند تھا بھونگی کا دودھ بابو صاحب کا بھاگگوان بالک پیتا تھا اور یہ سلسلہ بارہنوے دن بھی بند نہ ہوا مالکن موٹی تازی دیوی تھی پر اب کی کچھ ایسا سیوگ کہ انہیں دودھ ہوا ہی نہیں تینوں لڑکیوں کی بار اتنے افراد سے دودھ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو بدحزمی ہو جاتی تھی اب کی ایک بوند نہیں بھونگی دائی بھی تھی اور دودھ پلائی بھی مالکن کہتی بھونگی ہمارے بچے کو پال دے پھر جب تک تو جیئے بیٹھی کھاتے رہنا پانچ بیگے مافی دلوا دوں گی ناتی پوتے تک چین کریں گے اور بھونگی کا لارلہ اوپر کا دودھ ہزم نہ کر سکنے کے قارن بار بار الٹی کرتا اور دن دن دبلہ ہوتا جاتا تھا بھونگی کہتی بہو جی مندر میں چوڑے لوں گی کہے دیتی ہوں بہو جی اتر دیتی ہوں ہاں ہاں چوڑے لینا بھائی دھمکاتی کیوں ہیں چاندی کے لے گی یا سونے کے واہ بہو جی چاندی کے چوڑے پہن کے کسے موہ دکھاؤں گی اور کس کی ہنسی ہوگی اچھا سونے کے لینا بھائی کہتو دیا اور بیعہ میں کنٹھا لوں گی اور چودری یعنی گودڑ کے لیے ہاتھوں کے توڑے وہ بھی لے نا بھگوان وہ دن تو دکھاوے گھر میں مالکن کے بعد بھونگی کا راج جتھا مہریان مہراجی نوکر چاہ کر سب اس کا روب مانتی تھے یہاں تک کی خود بہو جی بھی اسے دب جاتی تھی ایک بار تو اس نے مہیشناتھ کو بھی ڈانٹا تھا ہس کر ٹال گئے بات چلی تھی بھنگیوں کی مہیشناتھ نے کہا تھا دنیا میں اور چاہے جو کچھ ہو جائے بھنگی بھنگی ہی رہیں گے انہیں آدمی بنا نہ کٹھن ہیں اس پر بھونگی نے کہا تھا مالک بھنگی تو بڑوں بڑوں کو آدمی بناتے ہیں انہیں کو ہی کیا آدمی بنائے یہ گستاخی کر کے کسی دوسرے افسر پر بھلا بھونگی کے سر کے بال بچ سکتے تھے لیکن آج بابو صاحب تھٹھا کر ہسے اور بولے بھونگی بات بڑے پتے کی کہتی ہے بھونگی کا شاسن کال سال بھر سے آگے نہ چل سکا دیوتاؤ نے بالک کے بھنگن کا دودھ پینے پر آپتی کی موٹے رام شاستری تو پراشچت کا پرستاؤ کر بیٹھے دودھ تو چھوڑا دیا گیا لیکن پراشچت کی بات ہسی میں اڑ گئی مہیشناتھ نے پھٹکار کر کہا پراشچت کی خوب کہی شاستری جی کل تک اسی بھنگن کا خون پی کر پلا اب اس میں چھوٹ گز گئی واہرے آپ کا دھرم شاستری جی شکھا پھٹکار کر بولے یہ ستت ہے وہ کل تک بھنگن کا رکت پی کر پلا ماس کھا کر پلا یہ بھی ستت ہے لیکن کل کی بات کل تھی آج کی بات آج جگنات پوری میں چھوٹ اچھوٹ سب ایک پنگت میں کھاتے ہیں پر یہاں تو نہیں کھا سکتے بیماری میں تو ہم بھی کپڑے پہنے کھا لیتے ہیں کھچڑی تک کھا لیتے ہیں بابو جی لیکن اچھے ہو جانے پر تو نیم کا پالن کرنا ہی پڑتا ہے آپت دھرم کی بات نیاری ہے تو اس کا یہ ارتھ ہے کہ دھرم بدلتا رہتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ اور کیا راجہ کا دھر ملک پرجا کا دھر ملک امیر کا دھر ملک گریب کا دھر ملک راجے مہراجے جو چاہے کھائیں جس کے ساتھ چاہے شادی بیعہ کریں ان کے لیے کوئی بندھن نہیں سمرت پروش ہیں بندھن تو مدھوالوں کے لیے ہے پراشچت تو نہ ہوا لیکن بھونگی کو گدی سے اترنا پڑا ہاں دان دکشنہ اتنی ملی کہ وہ اکھلے لے نہ جا سکی اور سونے کے چوڑے بھی ملے ایک کی جگہ دو نئی سندھر سانیاں معمولی نین سک کی نہیں جیسی لڑکیوں کی بار ملی تھی اسی سال پلیگ نے زور باندھا اور گودڑ پہلے ہی چپیٹ میں آ گیا بھونگی اکیلی رہ گئی پر گریس تھی جیوں کی تیوں چلتی رہی لوگ تاک لگائے بیٹھے تھے کہ بھونگی اب گئی پھلا بھنگی سے بات چیت ہوئی پھلا چودری آئے لیکن بھونگی نہ کہیں آئی نہ کہیں گئی یہاں تک کی پانچ سال بیٹھ گئے اور اس کا بالک منگل دربل اور صدہ روگی رہنے پر بھی دوڑنے لگا سریش کے سامنے پدیسہ لگتا تھا ایک دن بھونگی مہین شنات کی گھر کا پرنالہ صاف کر رہی تھی مہینوں سے غلیز جمع ہو رہا تھا آنگن میں پانی بھرا رہنے لگا تھا پرنالے میں ایک لمبا موٹا باس ڈال کر زور سے ہلا رہی تھی پورا دائنہ ہاتھ پرنالے کے اندر تھا کہ اکائیک اس نے چلا کر ہاتھ باہر نکال لیا اور اسی وقت ایک کالا ساب پرنالے سے نکل کر بھاگا لوگوں نے دوڑ کر اسے مار تو ڈالا لیکن بھونگی کو نہ بچا سکے سمجھے پانی کا ساپ ہے وشیلہ نہ ہوگا اس لیے پہلے کچھ گفلت کی گئی جب وش دےہ میں پھیل گیا اور لہریں آنے لگیں تب پتا چلا کہ وہ پانی کا ساپ نہیں گہون تھا منگل اب اناتھ تھا دن بھر مہیش بابو کی دوار پر مندرائیہ کرتا گھر میں جھوٹھن اتنا بچتا تھا کہ ایسے ایسے دس پانچ بالک پل سکتے تھے کھانے کی کوئی کمی نہ تھی ہاں اسے تب برا ضرور لگتا تھا جب اسے مٹی کے کسوروں میں اوپر سے کھانا دیا جاتا تھا سب لوگ اچھے اچھے برطنوں میں کھاتے ہیں اس کے لیے مٹی کے کسوریں یوں اسے اس بھید بھاو کا بلکل گیان نہ ہوتا تھا لیکن گاؤں کے لڑکے چڑھا چڑھا کر اس کا اپمان کرتے رہتے تھے کوئی اسے اپنے ساتھ کھلاتا بھی نہ تھا یہاں تک کی جس ٹارٹ پر وہ سوتا تھا وہ بھی اچھوٹ تھا مکان کے سامنے ایک نیم کا پیڑ تھا اسی کے نیچے منگل کا ڈیرہ تھا ایک پھٹا سا ٹارٹ کا ٹکڑا دو مٹی کے کسوریں اور ایک دھوتی جو سریش بابو کی اتارن تھی جاڑا گرمی برسات ہر ایک موسم میں وہ جگہ ایک سی آرام دے تھی اور بھاگے کا بلی منگل جھلستی ہوئی لو گلتے ہوئے جاڑے اور موسلا دھار ورشہ میں بھی زندہ اور پہلے سے کہیں سوست تھا بس اس کا کوئی اپنا تھا تو گاؤں کا ایک کتہ جو اپنے سہ ورگیوں کے ظلم سے دکھی ہو کر منگل کی شران آ پڑا تھا دونوں ایک اہی کھانا کھاتے ایک اہی ٹاٹ پر سوتے تبیت بھی دونوں کی ایک سی تھی اور دونوں ایک دوسری کی سو بھاو کو جان گئے تھے کبھی آپس میں جھکڑا نہ ہوتا گاؤں کے دھرماندھ لوگ بابو صاحب کی اس ادارتہ پر آشتر کرتے ٹھیک دوار کے سامنے پچاس ہاتھ بھی نہ ہوگا منگل کا پڑا رہنا انہیں سولہوں آنے دھرم میں وردھ جان پڑا چھ یہی حال رہا تو تھوڑے ہی دنوں میں دھرم کا انتے ہی سمجھو بھنگی کو بھی بھگوان نے ہی رچا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کسی طرح کا نیائے نہ کرنا چاہیے یہ کسے نہیں معلوم بھگوان کا تو نام ہی پتت پاون ہے لیکن سماج کی مریادہ بھی کوئی وستو ہے اس دوار پر جاتے ہوئی سنکوچ ہوتا ہے گاؤں کے مالک ہے جانا تو پڑتا ہی ہے لیکن بس یہی سمجھ لو کی گھرنا ہوتی ہے منگل اور ٹومی میں گہری بنتی تھی منگل کہتا دیکھو بھائی ٹومی ذرا کھسک کر سو آخر میں کہاں لیٹوں سارا ٹاٹ تو تم نے گھیر لیا ٹومی کوکو کرتا دم ہلاتا اور کھسک جانے کے بدلے اور اوپر چڑھاتا ایوہم منگل کا موچاتنے لگتا شام کو وہ ایک بار روز اپنا گھر دیکھنے اور تھوڑی دیر رونے جاتا پہلے سال پھوس کا چپ پر گر پڑا دوسرے سال ایک دیوار گری اور اب کیول آدھی آدھی دیواریں کھڑی تھی جن کا اوپری بھاگ نوکدار ہو گیا تھا یہی اسے اس نحے کی سمپتی ملی تھی وہی اسمرتی وہی آکرشن وہی پیار اسے ایک بار اس اوجڑ میں کھینچ لے جاتا تھا اور ٹومی صدے اس کے ساتھ ہوتا تھا منگل نوکدار دیوار پر بیٹھ جاتا اور جیون کے بیتے اور آنے والے سوپنے دیکھنے لگتا اور بار بار اچھل کر اس کی گود میں بیٹھنے کیا سفل چیشتا کرتا ایک دن کئی لڑکے کھیل رہے تھے منگل بھی پہنچ کر دور کھڑا ہو گیا یا تو سریش کو اس پر دیاء آئی یا کھیلنے والوں کی جوڑی پوری نہ پڑتی تھی کہہ نہیں سکتے جو کچھ بھی ہو تجویز کی آج منگل کو بھی کھیل میں شریک کر لیا جائے یہاں کون دیکھنے آتا ہے کیوں رہے منگل کھیلے گا منگل بولا نا بھئیہ کہیں مالک دیکھ لیں تو میری چمڑی ادھیر دی جائے تمہیں کیا تم تو الگ ہو جاؤگے سریش نے کہا تو یہاں کون آتا ہے دیکھنے بے چل ہم لوگ سوار سوار کھیلیں گے تو گھوڑا بنے گا ہم لوگ تیرے اوپر سواری کر کے دوڑائیں گے منگل نے شنکا کی میں برابر گھوڑا ہی رہوں گا کہ سواری بھی کروں گا یہ بتا دو یہ پرشنے ٹیڑھا تھا کسی نے اس پر وچار نہ کیا تھا سریش نے ایک شن وچار کر کے کہا تجھے کون اپنی پیٹ پر بٹھائے گا سوچ آخر تو بھنگی ہے کی نہیں منگل بھی کڑا ہو گیا بولا میں کب کہتا ہوں کہ میں بھنگی نہیں ہوں لیکن تمہیں میری ہی ماں نے اپنا دودھ پلا کر پالا ہے جب تک مجھے بھی سواری کرنے کو نہ ملے گی میں گھوڑا نہ بنوں گا تم لوگ بڑے چگھڑ ہو آپ تو مجھے سے سواری کرو گے اور میں گھوڑا ہی بنا رہوں سریش نے ڈاٹ کر کہا تجھے گھوڑا بننا پڑے گا اور منگل کو پکڑنے دوڑا منگل بھاگا سریش نے دوڑایا منگل نے قدم اور تیز کیا سریش نے بھی زور لگایا مگر وہ بہت کھا کھا کر تھل تھل ہو گیا تھا اور دوڑنے میں اس کی سانس پھولنے لگتی تھی آخر اس نے رکھ کر کہا آ کر گھوڑا بنو منگل نہیں تو کبھی پا جاؤں گا تو بری طرح پیٹوں گا تمہیں ابھی گھوڑا بننا پڑے گا اچھا ہم بھی بن جائیں گے تم پیچھے سے نکل جاؤ گے پہلے تم گھوڑا بن جاؤ میں سواری کرلوں پھر میں بنوں گا سریش نے سچ مچ چکمہ دینا چاہا تھا منگل کا یہ مطابلہ سن کر ساتھیوں سے بولا دیکھتے ہو اس کی بدماشی بھنگی ہے نا تینوں نے منگل کو گھیر لیا اور اسے زبردستی گھوڑا بنا دیا سریش نے چٹ پٹ اس کی پیٹ پر آسن جمع لیا اور ٹک ٹک کر کے بولا چل گھوڑے چل منگل کچھ دیر تک تو چلا لیکن اس بوجھ سے اس کی کمر ٹوٹی جاتی تھی اس نے دھیرے سے پیٹ سکوڑی اور سریش کی ران کے نیچے سے سرگ گیا سریش مہودہ لد سے گر پڑے اور بھوپو بجانے لگے ماں نے سنا سریش کہیں رو رہا ہے سریش کہیں روئے تو ان کے تیز کانوں میں ضرور بھنک پڑ جاتی تھی اور اس کا رونا بھی بلکل نرالہ ہوتا تھا جیسے چھوٹی لائن کے انجن کی آواز مہری سے بولی دیکھ تو سریش کہیں رو رہا ہے پوچھ تو کس نے مارا ہے اتنے میں سریش خود آنکھیں ملتا ہوا آیا اسے جب رونے کا افسر ملتا تھا تو ماں کے پاس فریاد لے کر ضرور آتا تھا ماں مٹھائی امیوے دے کر آنسو پہنچ دیتی تھی آپ تھے تو آٹھ سال کے مگر تھے بالکل گاودی حد سے زیادہ پیار نے اس کی بدھی کے ساتھ وہی کیا تھا جو حد سے زیادہ بھوجر نے اس کی دے کے ساتھ ماں نے پوچھا کیوں روتا ہے سریش کس نے مارا سریش نے رو کر کہا منگر نے چھو دیا ماں کو وشواس نہ آیا منگر اتنا نریح تھا کہ اس سے کسی طرح کی شرارت کی شنکہ نہ ہوتی تھی لیکن جب سریش قسمیں کھانے لگا تو وشواس کرنا لازمی ہو گیا منگر کو بلا کر ڈاٹا کیوں رہے منگر اب تجھے بدماشی سوجنے لگی میں نے تجھ سے کہا تھا سریش کو کبھی مت چھونا یاد ہے کی نہیں بول منگر نے دبی آواز سے کہا یاد کیوں نہیں ہے تو پھر تُو نے اسے کیوں چھویا میں نے نہیں چھویا تُو نے نہیں چھویا تو وہ روتا کیوں تھا گر پڑے اس سے رونے لگے چھوڑی اور سینہ زوری دیوی جی دانت پیس کر رہ گئی مارتی تو اسی دم اسنان کرنا پڑتا چھڑی تو ہاتھ میں لینی ہی پڑتی اور چھوٹ کا ودیت پرواہ اس چھڑی کے راستے ان کی دے میں پیوست ہو جاتا اس لیے جہاں تک گالیاں دے سکی دین اور حکم دیا کی ابھی یہاں سے نکل جا پھر جو اس دوار پر تیری صورت نظر آئی تو خون ہی پی جاؤں گی مفت کی روٹیاں کھا کھا کر شرارہ سوچتی ہے آدھی منگل میں غیرت تو کیا تھی ہاں ڈر تھا چپکے سے اپنے سکورے اٹھائے ٹاٹ کا ٹکڑا بغل میں دبایا دھوتی کندھوں پر رکھی اور روتا ہوا وہاں سے چل پڑا اب وہ یہاں کبھی نہ آئے گا یہی تو ہوگا کہ بھوکھو مر جائے گا کیا حرج ہے اس طرح جینے سے فائدہ ہی کیا گاہ میں اس کے لیے اور کہاں ٹھکانا تھا بھنگی کو کون پناہ دیتا اسی کھندہر کی اور چلا جہاں بھلے دنوں کی سمرتیاں اس کے آنسو پہنچ سکتی تھی اور خوب پھوٹ پھوٹ کر رویا اسی شن ٹومی بھی اسے ڈھونٹتا ہوا پہنچا اور دونوں پھر اپنی ویتھا بھول گئی لیکن جیوں جیوں دن کا پرکاش شین ہوتا جاتا تھا منگل کی گلانی بھی شین ہوتی جاتی تھی بچپن کو بے چین کرنے والی بھوک دے کا رکت پی پی کر اور بھی بلوان ہوتی جاتی تھی آنکھیں بار بار کسوروں کی اور اٹھ جاتی تھی وہاں اب تک سریش کی چوٹھی مٹھائیاں مل گئی ہوتی یہاں کیا دھول پھا کے اس نے ٹومی سے سلائے کی کھاؤگے کیا ٹومی میں تو بھوکھا لیٹا رہوں گا ٹومی نے ہونکو کر کے شاید کہا اس طرح کا اپمان تو زندگی بھر سینہ ہے یوں ہمت ہار ہوگے تو کیسے کام چلے گا مجھے دیکھو نا کبھی کسی نے ڈنڈا مارا چلہ اٹھا پھر ذرا دیر بعد دم ہلاتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا ہم تم دونوں اسی لیے بنے ہیں بھائی منگل نے کہا تو تم جاؤ جو کچھ ملے کھالو میری پروہ نہ کرو ٹومی نے اپنی شان بھاشا میں کہا اکیلی نہیں جاتا تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا میں نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاتا بھوکو مر جاؤگے تو کیا تم جیتے رہوگے میرا کون بیٹھا ہے جو روئے کا یہاں بھی وہی حال ہے بھائی کوار میں جس کتیا سے پریم کیا تھا اس نے بے وفائی کی اور اب کلو کے ساتھ ہے خیریت یہی ہوئی کہ اپنے بچے لیتی گئی نہیں تو میری جان گاڑھی میں پڑ جاتی پانچ پانچ بچوں کو کون پالتا ایک شن کے بعد بھوک نے ایک دوسری یکتی سوچ نکالی مالکر ہمیں کھوچ رہی ہوں گی کیوں ٹومی اور کیا بابو جی اور سوریش کھا چکے ہوں گے کہار نے ان کی تھالی سے جھوٹھن نکال لیا ہوگا اور ہمیں پکار رہا ہوگا بابو جی اور سوریش دونوں کی تھالیوں میں گھی خوب رہتا ہے اور وہ میٹھی میٹھی چیز مل آئی سب کا سب گھورے پر ڈال دیا جائے گا دیکھیں ہمیں کھوجنے کوئی آتا ہے کھوجنے کون آئے گا کیا کوئی پروہت ہو ایک بار منگل منگل ہوگا اور بس تھالی پر نالے میں اڑیل دی جائے گی اچھا تو چلو مگر میں چھپا رہا ہوں گا اگر کسی نے میرا نام لے کر نہ پکارا تو میں لوٹ آؤں گا یہ سمجھ لو دونوں وہاں سے نکلے اور آ کر مہیشناتھ کے دوار پر اندھیرے میں دب کر کھڑے ہو گئے مگر ٹومی کو صبر کہا وہ دھیرے سے اندر گھس گیا دیکھا مہیشناتھ اور سریش تھالی پر بیٹھ گئے ہیں بروٹے میں دھیرے سے بیٹھ گیا مگر ڈر رہا تھا کہ کوئی ڈنڈا نہ مار دے نوکر میں بات چیت ہو رہی تھی ایک نے کہا آج منگلوہ نہیں دکھائی دیتا مالکن نے ڈانٹا تھا اس سے بھاگا ہے سائد دوسرے نے جواب دیا اچھا ہوا نکال دیا گیا سویرے سویرے بھنگی کا موہ دیکھنا پڑتا تھا منگل اور اندھیرے میں کھس گیا آشا گہرے جل میں ڈوب گئی مہیشناتھ تھالی سے اٹھ گئے نوکر ہاتھ دھولا رہا ہے اب حکہ پیئیں گے اور سوئیں گے سریش اپنی ماں کے پاس بیٹھا کوئی کہانی سنتا سنتا سو جائے گا غریب منگل کی کسے چنتا ہے اتنی دیر ہو گئی کسی نے بھول سے بھی نہ پکارا کچھ دیر تک وہ نراش سا وہاں کھڑا رہا پھر ایک لمبی سانس کھیچ کر جانا ہی چاہتا تھا کہ کہار پتل میں تھالی کا جھوٹھن لے جاتا نظر آیا منگل ادھیرے سے نکل کر پرکاش میں آ گیا اب من کو کیسے روکے کہار نے کہا ارے تو یہاں تھا ہم نے سمجھا کہ کہیں چلا گیا لے کھالے میں پھیکنے لے جا رہا تھا منگل نے دین تیسے کہا میں تو بڑی دیر سے ہاں کھڑا تھا تو بولا کیوں نہیں مارے ڈر کے اچھا لے کھالے اس نے پتل کو اوپر اٹھا کر منگل کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں ڈال دیا منگل نے اس کی اور ایسی آنکھوں سے دیکھا جس میں دین کرتگتہ بھری ہوئی تھی ٹومی بھی اندر سے نکل آیا تھا دونوں وہی نیم کے نیچے پتل میں کھانے لگے منگل نے ایک ہاتھ سے ٹومی کا سر سہلا کر کہا دیکھا پیٹ کی آگ ایسی ہوتی ہے یہ لات کی ماری ہوئی روٹیاں بھی نہ ملتی تو کیا کرتے ٹومی نے دو محلا دی سوریش کو اممہ نے پالا تھا ٹومی نے پھر دو محلائی لوگ کہتے ہیں دودھ کا دام کوئی نہیں چکا سکتا اور مجھے دودھ کا یہ دام مل رہا ہے ٹومی نے پھر دو محلائی ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگ رہے مان سروبر دو کی کہانی دودھ کا دام میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ملتی 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 موسیقی